ردھی اور صدی کے دیوتا بھگوان گنیش جن کے نام لینے ماتر سے سب ہی کارے نرویگن پورے ہو جاتے ہیں جس کی اپاسنا صرف پرکار کے سکھوں کو دینے والی ہے دیوتاؤں میں پرتم پجے مانے جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھگوان گنیش کے کس سوروپ کی اپاسنا سے کون سا پھل ملتا ہے آئیش رکرتے ہماری خاص پیشکش تو کون سی منوکامنا کے لیے بھگوان گنپتی کے کون سے سوروپ کی ارادنا کریں اور کب کریں اور کیسے کریں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے خاص مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں دھرمگیا پنڈیت ویبھمنا شرما جی ہماری سٹوڈیو موجود ہیں آپ کا بہت بہت سوال گئی تھی پنڈیجی پنڈیجی ساتھ ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دھرم شاستروں میں بھگوان گنیش کی مہیمہ کا ورنن کس طرح سے کیا گیا ہے ردی اور سدھی کے دیوتا بھگوان گنیش سمست ودیاؤں کے سوامی ہے پورانک مانتاؤں کے مطابق ردی اور سدھی بھگوان گنیش کی دو پتنیاں ہیں جو سمردی اور ایشوری کا پتیق ہے اسی لیے بھگوان گنیش کے سچے سادکوں کے جیون میں کبھی دھنے دھانے کی کمی نہیں ہوتی آئیے کیجئے لمبو در کے اس سوروپ کے درشن جس کے درشن سے سبھی دکھوں کا ناش ہوتا ہے اور بھگوان گنیش سارے منورت پورے کر دیتے ہیں بھگوان گنیش منگل کاریوں کے دیوتا ہیں جن کی کرپا سے مشکل سے مشکل کارے بھی سرالتا سے نروگن پورے ہو جاتے ہیں اسی لیے بھگوان گنیش کو سدھی کا دیوتا کہا گیا ہے جن کی کرپا سے ہر کاری کی سدھی ہوتی ہے بھگوان گنیش کو سدھی نائک کہہ کر بھی پکارا گیا ہے سدھی ونائک کا اردھ ہے کاریوں کی سدھی کے دیوتا جن کی کرپا سے اسمبل کاریوں کی ہو جاتی ہے سدھی سدھی ونائک سروپ میں بھگوان کا شنگار اتنا انوپم کیا جاتا ہے کہ بھگوان ونائک اپنے سروپ میں چاروں دشاؤں میں سوندرے بکھیرتے نظر آتے ہیں بھگوان کا اس سروپ بہت کلیاں کاری ہے بھگوان اپنے سروپ میں بھکتوں کی ساری منوکامناوں کو شکر پورا کر دیتے ہیں مانتائیں کہتی ہیں کہ بھگوان گنیش اپنے سدھی ونائک روپ میں بہت جلدی پرسند ہوتے ہیں سچے دل سے ان کی سادھارنسی سادنا بھی بھگوان ونائک کو پرسند کر سادگوں پر کرپا برساتی ہیں بھگوان گنیش اپنے سروپ میں اتنت شو بھائی ماندھ ہیں بھگوان ونائک اپنے اس چھوی میں چطلبوجی وکرہ ہیں یعنی بھگوان سدھی ونائک کی چار بھجائے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں کمل اور بائیں ہاتھ میں انکشو بھائی ماندھ ہیں ساتھی بھگوان کے دوسرے دائینے ہاتھ میں موتیوں کی مالا اور دوسرے بائیں ہاتھ میں مودک یعنی لڑووں سے بھرا پاتر ہے بھگوان سدھی ونائک کو ردی اور سدھی کا دیوتا کہہ کر پکارا گیا ہے یعنی بھگوان سدھی ونائک ردی اور سدھی دینے والے ہیں پرانوں کے مطابق ردی اور سدھی بھگوان سدھی ونائک کی دو پتنیاں ہیں اس لیے بھگوان گنیش اپنے سروپ میں اپنی دونوں پتنیوں ردی اور سدھی کے ساتھ دمان ہیں جو دھن، ایشوریت، سفلتا اور سبھی منوکامناوں کو پور کرنے کا پتیق ہیں یہی کارن ہے کہ بھگوان گنیش کے سدھی ونائک سوروپ کے درشن ماتر سے کلیان کا مارک کھل جاتا ہے کیونکہ بھگوان شرف شدھا اور وشواس کے بھوکے ہیں وہ پرکشا لیتے ہیں تو صرف سچی بھاوناوں کی ان کے پرتی بھکتوں کی آستھا اور وشواس کی پراجین مانتاؤں کے مطابق جو بھی بھکت سچی بھاوناوں سے بھگوان کو جیون سمنفت کر دیتا ہے تو بھگوان گنپتی سویم اس کے پتے کارے میں موجود رہتے ہیں سمیہ کے لیے انوچھا تو بھگوان گنیش کے کون سے سوروپ کی پوجا کریں اور کیسے کریں یہ سب بتانے کے لیے پنڈیت ویبھاونات جی سٹوڈیو میں ہمارا ساتھ موجود ہیں پڑھنے جی سب سے پہلے ہی جانا چاہوں گے کہ جب بھی ہم پوجا ارشنا کرتے ہیں یا ہون کرتے ہیں سب سے پہلے گنیش بندنا ہی کی جاتی ہے تو گنیش جی کی مہمہ کیا ہے کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بتائیں دیکھیں گنیش جی کو پرثم پوجے ہونے کا وردان پرابت ہوا ہے اپنے ماتا اور پتا ارثات بھگوان شریف مہشور اور ماں امہ سے انہوں نے جب اپنے پتا اور اپنی ماتا کو پرسند کر لیا تھا اور ان کی ارادنا کی تھی جب ہم لوگ وہ قصہ سنتے ہیں وہ کتھا سنائی جاتی ہے بچوں کو بچپن میں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ماتا پتا کو ہی اپنا ایش مان کر کے یا اپنی سمپونہ شریفتی مان کر کے ان کی پرکرمہ کی تھی اس سے ان کے ماتا پتا نے ان پر پرسند ہو کر کے ان کو یہ آشروہ دیا کہ اب سے کوئی بھی ویدک کرمکان ہوگا کوئی بھی انوستان ہوگا تو آپ پرثم پوجی ہوں گے اور ہمارے یہاں ویدک شاستروں میں یہ پرمار ملتا ہے ایک بہت سندر سا شلوک ہے بہت سندر سا سوتر ہے جس میں ایک صاف صاف ورڈن ملتا ہے کہ کلیوگ میں بھگوان شریف گڑیش کی پردھانتہ بہت زیادہ ہے ارثات کہتے ہیں کلی چنڈی وینایکو ارثات کلیوگ میں مادرگا کے ساتھ ساتھ گڑیش جی کی پردھانتہ سب سے زیادہ مانی گئی ہے اور ہمارا شاستر یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر یگ میں بھگوان شریف گڑیش نے الگ الگ سوروپ میں افتار لیے ہیں جس کارن سے ان کے الگ الگ سوروپ کی ارادنا کی جاتی ہے آپ کے کسی بھی کار وشیش کی صدی کے لیے اور پہلا سوروپ کون سا ہے بھنڈی جی کیونکہ گیارہ سوروپ بتایا گیا اور اس کی پوجہ کیوں کرنی چاہیے اور اس سے کیا پھل ملتا ہے دیکھیں گیارہ نہیں ہوں تو دوادش گڑپتی یعنی بارہ سوروپ بتایا گیا جو سب سے پہلا سوروپ بتایا گیا وہ بالگڑپتی کا بتایا گیا جس میں گڑیشی کے بال سوروپ کی ارادنا کی جاتی ہے اور ان granddaughter کو کرنے سے جن بھی دمپتی کو یعنی جن پتی پتنی کو سنتان کی پرابتی نہ ہوتی بالگڑیش کی ارادنا کرنے سے آپ کو سنتان سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اور آپ کو جو سنتان پرابت ہوتی ہے وہ اتم س然سکار سے یک دیو سنتان کی پرابتی ہوتی ہے اور دوسرا سوروپ میرے خیال سے ترون سوروپ کہا گیا ہے جن یوک یورتیوں کے ویواہوں میں بادہ آتی ہے ان کو ترون سوروپ کی ارادنہ کرنا ہمارے شاستروں میں سب سے زیادہ لابکاری بتایا گیا ہے اگر آپ اس سوروپ کی ارادنہ کرتے ہیں تو آپ کے ویواہ میں کسی بھی پرکار کی بادہ آ رہی ہو چاہے وہ آپ کے جنرکونلی جنرکوئی دوش ہو یا کوئی بھی سانسارک بادہ ہو اس کو دور کر کے آپ کو بہت اچھے پریوار کی پرابتی ہوتی ہے بہت اچھے پتی یا پتنی کی پرابتی ہوتی ہے اور تیسرا سوروپ کون سا ہے تیسرا سوروپ ہے جن کی ارادنہ کرنے سے جیون میں کسی بھی پرکار کے کشت سے آپ بچ سکتے ہیں اور آپ کو ہر پرکار کے سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اگر آپ کسی بہت زیادہ چنتہ سے گرسیت ہو بہت زیادہ تناب آپ کی جیون میں رہتا ہو تو آپ کو ارادنہ کرنا بہت اچھا لاب دے سکتا ہے اور چوتھا بھکت رہتا ہے جی بھکت گھنپتی بھکت گھنپتی کے اراظنہ کرنے سے جو چوتھا سوروک بتایا گیا جب آپ ان کی اراظنہ کرتے ہیں تو آپ کو بھکتی کی پرابتی ہوتی ہے یادی آپ کے مند میں یہ آکامشاہ ہے کہ آپ جو بھی اراظنہ کرتے ہیں وہ اراظنہ آپ کی فلت ہو جائے آپ کو اپنے اشت دیو کی صدی پرابت ہو جائے آپ جن کے اراظنہ کرتے ہیں جس بھی دیوی دیوتا کے اراظنہ کرتے ہیں ان کی کرپا آپ کے اوپر بنے تو آپ کو بھکت گھنپتی کے سوروک کے اراظنہ کرنا بہت اچھا لاب دے سکتا ہے اور ویر گھنپتی کیا پرابتی کے لیے جوڑے رہتے ہیں جی بلکل ویر گھنپتی کی جو اراظنہ ہے وہ پرابتی کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن بھی ویکتی کو شترو بھے بہت زیادہ رہتا ہو تو آپ اپنے شترووں سے بہت زیادہ پیڑت رہتے ہو پراست آپ کو بار بار وہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو من میں ایک انجانہ سا بھے بنا رہتا ہے تو ایسی پرستیتی میں آپ کو ویر گھنپتی کی اراظنہ کرنی چاہیے جس سے آپ کے اندر ایک ساحس اور ایک پراکرم جاگرد ہوتا ہے سماج کے کسی بھی چھیتر میں آپ کی وجہ پرابت ہوتی ہے اور اگلا سوروک کون سا ہے بھابان گھنپتی دیکھیں اس کے بار جو staring پاتا ہے وہ ہے شکٹی گھنپتی شکٹی گھنپتی کی اراظنہ کرنے سے آپ کو شکٹی کی پرابتی ہوتی ہے ساحس کی پرابتی ہوتی ہے ویر تا کی پرابتی ہوتی ہے تو اگر آپ شکٹی گھنپتی کی اراظنہ کرتے ہیں تو شترو ہنٹا کے لیے ارطات اگر آپ بہت زیادہ شترووں سے پیڑت ہیں تو آپ کو شکٹی گھنپتی کی اراظنہ کرنے چاہیے وہ ہمارے شاسٹر کا مkaar despair پنڈی جی میرے خیال سے ایک ماتر ایسے بھگوان گنیشی ہوں گے جن کے اتنے الگ الگ سوروپ ہیں اور الگ الگ نام دیے گئے ہیں اور الگ الگ وجہ سے ان کی پوجا کی جاتی ہے جی بالکل ایسا کہا جا سکتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ صرف گنیش جی کا ہے لیکن کیونکہ کلیوگ میں گنیش جی کے ارادنا بہت زیادہ مہانتہ رکھتی ہے ان کی ارادنا کی پردھانتہ ہے اور پرثم پوجے ہونے کے کارن آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنیش جی کے اگر آپ الگ الگ سوروپوں میں سے آپ اپنے کارے کے لیے کسی وشیش سوروپ کی ارادنا کرتے ہیں تو بہت اچھا لاب ملتا ہے یوں تو سبھی دیرتاؤں کے ویبن سوروپ ہے ویبن افتار ہے لیکن کلیوگ میں گنپتی کے سوروپ کی اور گنپتی کی پوجا کی سب سے زیادہ ماتم بتایا گیا جیسے میں نے کہا شاستر کا سیدھا 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 سا مت ملتا ہے کہ کلی چنڈی وینای کا ورثات کلیوگ میں ماں چنڈی ماں درگا کے ساتھ ساتھ گنیش جی ہی سب سے زیادہ پردھان ہے کلیوگ کے دیوتا بتائے گئے تو جب آپ کلیوگ کے دیوتا کی ارادنا کریں گے تو کسی بھی پرکار کا کسٹ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا اور ان کے الگ الگ سوروپوں کے مندر بھی الگ الگ جگہوں پر ہیں جی بلکل نشطور پر ان کے الگ الگ ستھان ہیں اور جو کچھ سدھ پیٹ ہیں ان کے ستھان پر جا کر کے بھی آپ ارادنا کر سکتے ہیں کچھ ہیں جو سویم پرادر بھاوز جن کا ہوا ہے سویم ستھاپت ہیں جس کو سویم بو کہتے ہیں ایسے بھی کئی سارے ستھان ہیں جن کے شاستر میں ورنن ملتے ہیں کاشی میں جتنے بھی بڑے تیرت ستھان ہیں ان جگہوں پر ایسے مندر آپ کو اوشی مل جائے کریں گے جن کے پیچھے کوئی پوراتن کتھا جڑی ہوئی ہے شاستر میں ان کا کہیں نہ کہیں ورنن یا سندر بھی ملتا ہے تو ایسی ارادنا ایسے ستھانوں پر جا کر کے ارادنا آپ کو بہت اچھا لاب دے سکتے ہیں اور جیسے کی بھاگوان گڑپتی کے بارے میں یہ بھی کھا جاتا ہے کہ پورے سال اگر ان کی پوجہ آرچنا نہ بھی کی جائے تو کم سے کم گڑیش چطورتی کے دن ہی اگر بھاگت ان کی پوجہ کر لیں تو بھی پھل پورے سال کا مل جاتا ہے جی بلکل نشی طور پہ آپ گڑیش چطورتی کے سمیہ میں کر سکتے ہیں شنکشت چطورتی کا ورت بہت زیادہ لاپکاری مانا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گڑیش جی کے ارادنا کرنے کے لیے اوم گنگڑپتہ نمو منتر کا جاب کر سکتے ہیں گڑیش اتھر وشیرش کا پارٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو بہت زیادہ کشت ہے بہت زیادہ سمسیاں سے گرسیت ہیں اور آپ دورت نیوارن چاہتے ہیں وہ سمسیاں کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کے اوپر کوئی بھی بادہ ہو سکتی ہے تو ایسے میں اچھشت گڑپتی اس روت کا پارٹ کر لینا بہت اچھا لاپ دیتا ہے اور بھگوان گنیش کو جوتش بگیان میں عدیپتی بھی کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے دیکھیں جیسا گنیش جی کو جانتے ہیں ہم لوگ کے ودیا اور بدھی کے دیوتا ہیں آپ گنیش جی کا سوروپ اگر دیکھیں گے تو ان کے سوروپ سے ہی بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کا جو بڑا مستسک ہے بڑا جو صرف ہے وہ بڑے دیماد کا سوچک ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے ان کے جو بڑے کرن ہیں وہ اچھے شروطہ کی بات بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی بات کم بولنی چاہیے ان کا آپ مکھ دیکھتے ہیں بہت چھوٹا سا ہے کان بہت پڑا سا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ آپ جنتا کی سنیے لوگوں کی سنیے اپنی بات بہت سوچ سمجھ کر کے نپی تولی کریں جس سے آپ کی استطیق سماج میں ٹھیک رہے گی اور پریوار میں یا کہیں بھی آپ واد ویواد کو نیانترت کر سکیں گے انایاز کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تو گڑے جی کا جو پورا سوروپ ہے ہر طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ دے جاتا ہے ان کی ارادنا آپ کے جیون کو سکھمے کرتی اور جوتش میں ان کی پردانتہ اسی لئے کیونکہ وہ ودھی اور بدھی کے دیوتا ہے گیان کے دیوتا ہے اور کون کون سے ایسے گرہ ہیں جن کا پڑھتے سے وہ کرتے ہیں دیکھیں کنڈلی میں جو ہے بدھ گرہ کے دیوتاں مانے گئے ہیں کنیا اور جو میتھن راشی ہے اس کے سوامی مانے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کنڈلی کے جو بارہ بھاو ہیں ایسا بہت کم لوگ جانتے ہیں کنڈلی کے جو بارہ بھاو ہیں ان کے لیے جو میں نے بھی دوازہ گڑپتی کی بات کہیں ان کے الگ الگ سوروپ کی ارادنا اگر آپ کرتے ہیں تو کنڈلی کے بارہ بھاو میں سے کوئی بھی اگر آپ کا ایک بھی بھاو پیڑت ہے تو ایک وشش سوروپ کی ارادنا کرنے سے آپ کو بہت اچھا لاب ملتا ہے اس کارن سے بھی جوتش میں پردان دیوتا مانا گیا اور ایک چیز پرنڈی جی بہت ہم نے کئی بار مورتیوں میں دیکھی ہے جو ماندیروں میں مورتیوں میں دیکھیں کئی بار ان کی سون جو ہے وہ رائٹ سائٹ کو ہوتی ہے اور کئی بار لیفٹ سائٹ کو ہوتی ہے تو اس پہ کیا فرک ہوتا ہے کیوں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں ایسا مانتے ہیں کہ جب بھگوان گانیش ماں لکشمی کے ساتھ ہوں تو ان کی جو سون ہے وہ ان کے لکشمی جی کی طرف گمی ہوئی ہونی چاہیے اور جب آپ بھگوان صرف گانیش کے ارادنا کرتے ہیں آپ نے ان کو مندر میں یا اپنے کارشتر میں اپنے ورک ٹیبل پر اپنے آفس میں کہیں اس تھاپک کر رکھا ہے تو ایسی پرستطی میں گانیش کی سون اگر رائٹ ہوگی یعنی داہینے سائٹ کی طرف گھوم رہی ہوگی تو آپ کو بہت اچھا لاب مل سکتا اور جب گانیش اور لکشمی ایک ساتھ رکھے ہوں تو گانیش کی سون جو ہے ماں لکشمی کی طرف ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ لابکاری ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کی لیفٹ سائٹ کو اگر رہتی ہے اگر ماں لکشمی ساتھ میں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مہاتمی ہوگا جی بالکل دیکھیں اس کے لیے مہاتمی یہی ہے کیونکہ ماں لکشمی کے ساتھ جب گانیش کی پوجا ہوتی ہے تو وہ پوجا بہت پردھان ہو جاتی ہے بہت بشیش ہو جاتی ہے اور اس سمیں ماں لکشمی کی بھی بشیشتہ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ جو ان کی سون ہے وہ سب سے زیادہ چنچل ہوتی ہے بہت زیادہ کرتی ہے تو ایسے میں وہ ان کی طرف لکشمی جی کی طرف ہونے سے جب آپ ایسی سوروک کے ارادنا کرتے ہیں تو آپ کو ہر پرکار کے لاب ملتے ہیں اور گانیش جی کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی بھی آپ کو کرپا بلتے ہیں پانڈی جی گانیش بھاگوان کو بیویک کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے جب بلکل جب ودی اور بدھی کے دیوتا ہیں تو بدھی کے ساتھ ساتھ ویویک کے بھی دیوتا نشیط طور پہ ہوئے اس لیے کسی بھی ودیارتی کو اور کسی بھی ویکتی کو جس کا من بہت زیادہ چنچل ہو بہت چلائمان ہو اور جن لوگوں کی کنڈی میں بہت اچھے بھاگوں کی دشانہ چل رہی ہو خاص کر بدھ کی دشا چل رہی ہو راہو کےتو کی دشا ہو یا شنی کی دشا ہو ایسی پرستطی میں گانیش جی کی ارادنا کرنے سے آپ کو سدبدھی یعنی ویویک کی پرابتی ہوتی ہے آپ کے من میں ان خراب دشاہوں کے چلتے جو ایک گلت وچار آتے ہیں من بہت زیادہ بچھلیت رہتا اس کو نیانترک کرنے کی شکتی پرابت ہوتی ہے جیسے سپتہ میں الگ الگ دن تائے کیے گئے ہیں کہ بھگوان کی دن شنکر کیے گئے اپاسنا کرنے سومبار کا دن مانا گیا ہے ہنوان جی کے لئے منگلوار کا دن تائے کیا گیا ہے ویسے کیا بھگوان گانیش کے لئے بھی کوئی پرٹیکولر دن ہوتا ہے یا بلکل نشیطور پر بھگوان گانیش جی کے لئے بدھوار اور شنیوار کا دن بہت زیادہ لابکاری مانا گیا ہے وہ ان کے دن مانے گئے ہیں ہمارے شاستر کے انسار یہ ہمارے ہاں شاستر کا ورڈن ہے لیکن چھتر وشیش کی ماننیتا میں کہیں کہیں اس میں انتر دیکھا جاتا ہے جیسے مہاراستر میں دیکھیں کہ گانپتی کا پر بہت زیادہ پرگانتا اور پرمکتا سے منایا جاتا ہے اور وہیں مہاراستر کی پرمپرہ میں منگلوار دن مانا گیا ہے گانیش جی کا تو منگلوار بھی مان سکتے ہیں بدھوار اور شنیوار تو ہی ہے تو ستا کے ان تین دنوں میں اگر آپ گانیش جی کی وشیش ارادنا کرتے ہیں تو نشیطور پر آپ کو گانیش جی کی شکتی اور دیوی کرپا پراخت ہوگی گانیش جی کے لئے بھی کیا ورت کا ویدھان رہتا ہے تب جی بلکل دیکھیں گانیش جی کے لئے شنکشت چدورتی کا ورت یا چدورتی کا ورت تو کرتے ہی ہیں جن ماتاؤں کو اتم سنتان کی پرابتی کیا کانکشہ ہوتی ہے وہ چدورتی کا ورت ورش میں ایک بار اوشے کرتی ہیں وہ بہت زیادہ مانا ہوا پر ہے ہمارے اتر بھارت کی پرمپرہ میں ہمارے شاستروں میں اس کا بہت ویدھان ملتا ہے بہت وشیش ورنان ملتا ہے اور جو لوگ بھی گانیش جی کے رازنا کرنا چاہتے ہیں تو بدھوار کا ورت نشت طور پر کر سکتے ہیں پانی جی لگاتار ہمارے شد بنے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بہرہ سوروپ جو ہیں بھگوان گانیش کے ان کی پوجہ ارچنا کیسے کی جائے کب کی جائے اسی پر چرچہ کر رہے ہیں ایک چھوڑا سب ریک لیتے ہیں ترنت لوٹتے ہیں آپ چلتے ہیں یہ سمیں کے ساتھ گنا من دیتا ی گونے شانا ی دھیمہی گنا دیتا ی گنا دھیشا ی گنا پروشتا ی دھیمہی بھیک دنتا ی بکرتونڈا ی گو ریتن ای دھیمہی یہ زیادہ پوچھے گا گنا شریر آیا گنا من دیتا ی گونے شانا ی دھیمہی بھگوان گانیش کے کون سے سوروپ کی آپ کی اس طرح سے پوجا کریں کہ آپ کو پورا پھل ملے اسی فرم چرچہ کریں پندیت ویبھونا چیز سٹوڈیو میں ہمارے ست بنے ہوئے ہیں وگنیشور سوروپ جو ہے اس کی پوجا کیسے کی جانے سے یہ پندی جی اور کیا کچھ کوئی دن بھی تہ رہتا ہے اس کے لئے دیکھیں وگنیشور سوروپ کی پوجا آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی شکتیتیوں میں کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی نئے کاری کو پرارم کرنے جا رہے ہو اور آپ کے مند میں یہ در ہو کہ آپ کا ہی جو کاری ہے کہیں آپ کے کاری میں کوئی بادہ آ سکتی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاری سفل ہو جائے ہر وقتی کی ایک آکانکشہ ہوتی ہے کہ آپ جس بھی کاری وشیش کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ کاری پوری طریقے سے سرکشت رہے اور سفل ہو تو آپ کے کاری کی صدی کے لئے وگنیشور گنپتی کی ارادنا بہت اچھا لاب دیتی ہے اور جب بھی آپ کسی شکتیتیوں میں اپنے کاری کی شروعات کر رہے ہو آپ بھی پرویش کر رہے ہو کسی نئے کام کو اپنے بزنس کی شروعات کر رہے ہو کچھ ایکسپینشن کر رہے ہو تو وگنیشور گنپتی کی ارادنا کرنا شفل دائک ہوتا ہے اور لکشمی گنیش سوروک جو ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ پوجا کرنے کی کیا مہد دیکھیں لکشمی گنیش کے سوروک کی ارادنا جو ہے وہ لکشمی پرابتی کے لئے ہوتی ہے جن لوگوں کو دردتہ بہت زیادہ پریشان کر دی ہو جن کے پاس دھن کا بھاو رہتا ہو دھن نہ ٹکتا ہو جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے رکتا نہیں ہے تو ایسی پرستطی میں لکشمی گنیش جو سوروک بتایا گیا ہے ہمارے شاستروں میں گنیش جی کا ایک سوروک ہے لکشمی پردائک گنیش جن کو آپ بول سکتے ہیں ان کی ارادنا کرنے سے لکشمی کا اصطحیت تو پرابت ہوتا لکشمی کی کرپا آپ کے گھر میں بنتی ہے اور ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گے اکثر ہم گھر میں مورتیاں بھی رکھتے ہیں خاص طور پر دیوالی کے دن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھگوان گنیش رکھے ان کے ساتھ لکشمی کی مورتی لیکن دونوں کے ایک ساتھ پوجا کیوں کی جاتی دیکھیں یہ ایسا پرشن ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے ہم لوگوں سے کہ ماں لکشمی کے ساتھ ساتھ گنیش جی کی پوجا کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ نہ پتی پتنی ہے نہ بھائی بہن ہے نہ رادہ کرشن کی طرف پریمی پریمکہ ہے تو لکشمی جی کے ساتھ ساتھ گنیش جی کی ارادنا کیوں ہوتی ہے یہ بات آپ بھی سمجھ دیجئے اور آپ کے اس کارکرم کے مادھن سے عام جندہ کو بھی سمجھ دینی چاہیے کہ ماں لکشمی کی جب آپ پر آدنا کرتے ہیں جب لکشمی آتی ہے تو وہ اپنے سواری پر آتی ہے جن کی سواری ہے اُللو اسی لئے کہتے ہیں کہ جب دھن آتا ہے تو دیکھتی کا دماغ جو ہے مطی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس پیسے کو اس دھن کو اس سمردھی کو آپ غلط استعمال نہ کر لیں اس کارن سے ودیا اور بدھی کے دیوتا گھنے جی کے ارادنا کرتے ہیں ارثات جو بھی دھن آئے جو بھی سمردھی آئے جو بھی لکشمی آپ کے پاس آئے آپ اس کا صدوپیوک کر سکیں اس کا اچھے مائنوں میں آپ پرائیوک کریں دھرم کرم کے کاریوں میں اس دھن کا آپ پرائیوک کریں گے تو آپ کو سمردھی بنی رہے گی اور آپ کو سفلتہ دلتی رہے گی پنج جی لکشمی کو چنچلا بھی کہا گیا ہے تو لکشمی ستھائی طور پر آپ کے گھر میں رہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس کے لئے گھنے جی کے ارادنا کرنے چاہیے لکشمی اس کا ستھائی طور تب ہی ہوگا جب آپ کا ویوہار بہت زیادہ سنتلت ہوگا آپ بہت ہی ایک اچھے طریقے سے ویوہار کریں گے ہر ویکتی کا آدھر اور سممان کریں گے ہر ویکتی کے ساتھ آپ کچھت سممان سے پیش آئیں گے تب آپ کے گھر میں لکشمی کی وردھی جو ہے وہ نرنتر بنی رہے گی جب آپ کے پاس دھن آ گیا اور آپ کے ویوہار میں کچھ بدلاؤ آ گیا آپ نے لوگوں کے ساتھ کچھ انوچت ویوہار کر دیا تو ایسے میں لکشمی کا دوش لگتا ہے اور اس دوش کو دور کرنے کے لئے بھی گڑنے جی کی ارادنا ہوتے ہیں مہا گڑپتی یہ بھی ایک سوروپ ہے گڑپتی کا اس کی پوجا کیوں کی جانی چاہیے اور کیا پھل ملتا ہے مہا گڑپتی کے ارادنا کرتے ہیں جب آپ کو اپنے کاریوں میں کوئی سفلتہ نہ مل رہی ہو تب بھی آپ مہا گڑپتی کے ارادنا کریں گے تو آپ کے ہر کاریے سندھ ہوں گے اور اگلا سوروپ کون سا ہے دیکھیں اگلا سوروپ جو ہے وہ ہے ہیرم سوروپ ہیرم سوروپ کی ارادنا کرتے ہیں ویدن رویناشک مانا گیا ہے ان کو جب آپ کے کام میں بار بار بادہ آتی ہو تو ایسی فرستیتی میں ہیرم سوروپ کی ارادنا کرنی چاہیے اور اس کے بعد ویجائے سوروپ جو ان کو ویجائے گڑپتی کہتے ہیں ہر چھیتر میں ویجائے پرابتی کے لیے ان کی ارادنا کر لینا آپ کو بہت اچھا لاب دے سکتا ہے اور بھوونیش جو ہے وہ کونسا سوروپ ہے گڑپتی بھوونیش جو ہے وہ بھون پرابتی کے لیے بہت زیادہ مانے گئے ہیں ہمارے شاستروں میں جن عویقتی کو بھون کی پرابتی نہ ہو رہی ہو یا جن کے گھر میں کچھ اپدرہ ہوتے ہو جن کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے وہ گرہجرن بھی بادہ ہو سکتی ہے کوئی پریت بادہ ہو سکتی ہے یا واسطو سمبندی کوئی دوش ہو سکتا ہے تو ایسی پرستیتی میں بھوونیش گڑپتی کے ارادنا کرنی چاہیے سروو تم مانا گیا آپ نے بتایا کہ ہیرم گانیش اور ویجائے گانیش تو ایک بھا پھر جانا چاہوں گے ویجائے گانیش کے بارے میں بتا دیں کہ ان کی پوجا کیسے کی جانا ہے جی بلکل دیکھیں ویجائے گڑپتی کے ارادنا جو ہے وہ ہر کاری میں صدی یعنی ویجائے پرابت کرنے کے لیے جیون کے ہر چھتر میں ویجائے پرابت کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور ایسی پرستیتی میں جب آپ کے شترو بہت زیادہ ہو گئے ہو تو بھی آپ ویجائے گڑپتی کے ارادنا کریں گے تو آپ کو بہت اچھا اللہ آپ ملے گا پنڈی جی اتنے سارے سوروپ ہیں بھاگوان گانیش کے اور الگ الگ کو الگ الگ ویدھی ردان سے ان کی پوجا کی جاتی ہے لیکن اگر آدمی ایک ہی سوروپ کی پوجا کرنا چاہے اور سب کچھ اسے اسی میں مل جائے وہ کونسا سوروپ ہو سکتی ہے دیکھیں بہت ہی مہتوپور نے پرشن پوچھا اور یہ بہت ہی آسان ہے عام گھروں میں ہماری ویدک مانتہ کے نصار لکشمی اور گانیش کو اصطاپت کرتے ہیں یا شیو پریوار کی کوئی بھی فوٹو مورتی یا چتر رکھ کر کے آپ ارادنا کرتے ہیں اس میں بھی گڑپتی سوروپ ہوتا اور جب آپ لکشمی اور گانیش کے ارادنا کرتے ہیں تو اس میں بھی گڑپتی کا سوروپ ہوتا ہے یہ دو ایک ایسے سوروپ ہیں کہ آپ کسی بھی پرستیتی کے لیے کسی بھی کاری سدھی کے لیے ان کی ارادنا کر سکتے ہیں یا تو پھر اگر آپ کو آپ کے من میں ایسا سندھے ہیں تو جو سب سے زیادہ وشد بتائے گئے ہیں ہمارے شاستروں میں وہ گوھر گڑپتی بتائے گئے ہیں جن کو ہم لوگ بنواتے ہیں کسی آچارے سے آپ اصطاپت کروا سکتے ہیں اپنے گھر میں اپنے گھر کی پوجہ ارستان میں مندر میں اور نیمے طور پر آپ ان کی ارادنا کریں گے تو آپ کو ہر پرکار کی سدھی پرابت ہوگی کسی بھی پرکار کی آپ کی سمسیاں ہو آپ کو سوروپ کو ان گھڑپتی کے اندر آپ دھیان کر لیجئے اور ان کی ارادنا کریں ہر کاری میں سفلتا ملے گی ہر وگن ہر بادہ سے ہر پریشانی سے آپ کو مکتی ملے گی اور جب آپ گانیش اور لکشمی کی مورتی دونوں کو ستھاپت کرتے ہیں تو لکشمی گانیش کے کس طرف ہونی چاہیے دیکھیں یہ بہت ہی مرتبون پرشن ہے گانیش جی کو جب بھی آپ استھاپت کریں گے تو پہلے لکشمی جی استھاپت کریں گے پھر گانیش جی ہوں گے ارثات آپ دیکھ لیجئے تیف ماں لکشمی کے رائٹ ہنڈ سائیڈ میں داہینے طرف گانیش جی کا سوروپ آنا چاہیے یہ ہمارے شاستر کا مت ہوتا ہے بہت اچھا اگر آپ ایسے رکھتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا آپ ان کو لال وستر پہ یا پیلے وستر بچھا کر کے استھاپت کر سکتے ہیں آپ کو ہر پرکار کی سدھی ہر پرکار کی سفلتہ پرابت ہوگی پھر گانیش جی آپ سٹوڈیو میں آئے اور گانپتی بھپا کے الگ الگ سوروپوں کے بارے میں ہمیں جانکارید ان کی پوجا کیسے کی جانے کی کون سا سوروپ کیا پھل ہمیں دے سکتا ہے ہی جانکارید اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور ہماری سکھا سپیشکشم پھلا لکھتے ہیں لیے تینک چھوڑا سبری لیکن آپ چل ترین سامنے کے ساتھ سکر ثُنڈایا گاوری ثنی آیا دھیمائی